اس کو پارس کروا لیا اور یہ کمپلیٹ میرے پاس کیا ہو گیا یہاں سے یہ سٹرنگ جو ہے انپٹ سٹرنگ وہ پاس ہو گئی اب اس کے لئے اگر میں پارس ٹری بنانا چاہوں بلکہ ایک اگزمپل ہم اور کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارس ٹری کیسے بنے گا اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک لینگویج ہو اس کے اندر میں کہتا ہوں اے آف این اور بی آف ٹو این آ جائے اور ساتھ میں کنڈیشن ہو کیا کنڈیشن ہو یہ ہمارے پاس کنڈیشن ہے تو اس طرح کی کوئی ایک لینگویج جنریٹ کرنے جس میں جو ہے وہ اگر این کی کنڈیشن دے گئی ہو تو ہم کیا کریں گے اس کو کوئی پروڈیکشن رولز بناتے ہیں اگر میں کہتا ہوں ہمارے پاس این کی قیمت وان ہے اگر ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس میں میں کہتا ہوں این جو ہے وہ وان ہے تو اس کے لیے لینگویج کیا بنے گی این کی جگہ جو ہے میں وان لکھ دوں گا اس کے بعد بی ٹو پھر این کی جگہ یہاں وان تو کیا ہو جائے گا ایک یہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے اور جو ہے وہ بی یہ ٹو ملٹیپلے وان تو مطلب اس کے مطلب دو بی یہ ایک لینگویج جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اگر میں کہتا ہوں یہاں پہ این جو ہے وہ ٹو ہوں تو مطلب 4B میرے پاس آ جائیں گے تو یہ لینگویج جنریٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے اگر مجھے کچھ پروڈکشن رولز بنانے پڑے تو میں کیا تو ہوں گا مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ ایک لینگویج ہے اس کے اندر کیا آ رہا ہے ایک تو وہ کیا آ رہا ہے اگر n کی ویلیو 1 ہو اے ڈبل بھی آ رہا ہے اگر ہمارے پاس n کی ویلیو 2 ہو جائے ٹھیک ہے یہ والی n کی ویلیو 2 ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ڈبل اے 4B یہ ہمارے پاس لینگویج جس طرح بھی n کی ویلیو انکریز کرتے جائیں گے تو اسی طرح یہ چیزیں انکریز ہوتی جائیں گی اب اس کے لئے جو ہے وہ میں پروڈکشن رول بنانا چاہوں کہ میں اس کو یا اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر ہم گزارنا چاہیں تو اس کے لئے میرا پروڈکشن کا رول کیا ہوگا اس کے پروڈکشن کا رول میں بناؤ گا کہ اس سٹارٹ ہو گیا پروڈکشن ہو گی کہ مجھے اب جو ہے وہ گزارنا کیا ہے ڈبل اے اور اس کے بعد کیا کرنے ہیں 4B لینے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پر پروڈکشن رول بناؤں گا اے ٹرمینل ہوں گا اے س لوں گا نون ٹرمینل اور ساتھ میں ڈبل بی لے لوں گا اور پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اے کو جو ہے وہ میں کس سے ریپلیس کر سکتا ہوں اے ڈبل بی سے ریپلیس کر سکتا ہوں صحیح ہو گیا تو ہم جو ہے اب کیا کرتے ہیں اس سٹرنگ کو یہ والی جو سٹرنگ ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے کیا کرانا ہے پاس کروانا ہے کہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ اگر سٹرنگ آئی ہے تو اس پروڈکشن رول کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس کو جو ہے وہ کیا کریں گے پاس کروا دیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پاس ہوتی ہے یہ نہیں تو میں نے لینگویج جو بنائی تھی یہاں پہ دوبارہ بنا رہا ہوں اس پروڈکشن سٹارٹ ہوئی اس لیبل بی تو میں اس کو اس کو ریبلیز کر سکتا ہوں اس کے ساتھ ایک ڈبل بی کے ساتھ اور اب ہمارے پاس جو انپوٹ لینگویج کی وہ کیا تھی ڈبل اے فور بی اس کو ہم نے پاس کروانا ہے اس پروڈکشن رول کے مطب سے تو یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس پروڈکشن سٹارٹ اس بی بی تو جب پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تو اے آ گیا اب اس اس کو میں نے ریبلیز کرنا ہے اب اس اس کو میں کس کے ساتھ ریبلیز کروں گا اس اس کو ریبلیز کر دوں گا اس کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ ایک اور اے آ جائے گا اور اس آ جائے گا ڈبل بی تو یہ پہلے سے موجود تھا صحیح اور یہ والا ڈبل بی بھی ساتھ میں آ جائے گا صحیح ہوگی ہے اب میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں یہاں پہ میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں اس جو ہے وہ ایپسلان سے بھی ریپلیز ہوگا تو ڈبل اے اس اس کو جو ہے میں ایپسلان سے ریپلیز کر دوں گا اور ساتھ میں میرے پاس فورت بھی آ جائے گا تو یہاں پہ یہ کمپلیٹلی جو ہے وہ میں نے اس ٹرانزیشن کو پرفارم کر لیا صحیح ہوگیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سٹرنگ جو ہے اس پروڈکشن رول کو استعمال کرتے ہو ہم نے پارس کروا لی اب اس کے اوپر اگر مجھے پارس ٹری بنانا ہو اسی لینگویج کے اوپر تو وہ کیسے بنائیں گے پارس ٹری جو ہے وہ اس کے لیے میں کہوں گا کہ یہ ایس سے سٹارٹ ہوا ٹھیک ہے اس کے اندر تیچار جو ہیں وہ کیا تھے ٹرمینال اور نان ٹرمینال اے ایس بی بی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اے ایس بی اور بی اس کے بعد میں نے کیا گیا اس ایس کو کس سے ریپلیس کیا اس ایس کو میں نے ریپلیس کیا اے ڈب ہاں جی جب اس ایس کو ریپلیس کیا تو اس کے اندر بھی چار چیزیں آگئیں کون کون سی اے ایس بی بی تو پھر اس ایس کو جو ہے وہ میں نے ریپلیس کر دیا کس کے ساتھ نل کے ساتھ تو یہ دیکھیں میرے پاس دو اے ایک دو اور چار بی یہ کمپلیٹ ہو گیا مطلب 2 a اور 1 2 3 4 b تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہے وہ میں اگر اسی کو کرنا چاہوں اسی سٹرنگ کو جو ہے وہ پاس کرانا چاہوں تو اس پروڈیکشن رول کے مدد سے بھی کرا سکتا ہوں اب میں یہاں پر ڈیفرنٹ تھوڑا سا پروڈیکشن رول بناؤں گا کہ ہم اس سٹرنگ کو جو ہے دوبارہ پاس کرانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ ایس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا پروڈیکشن تو یہاں پر اے ایس بی بی آئے گا اور ہم پھر ایس کو جو ہے وہ اے بی بی کے ساتھ بھی ریپلیس اب یہ میں نے ٹو لائنز کی جو ہے وہ کیا کر دی ایک پروڈیکشن رول اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ بھی ڈیفرنس ہے تو میں اب اس کو جو ہے وہ کیسے پروڈیکشن کراؤں گا اس کی ایک میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ ہوگی پروڈیکشن اے ایس بی بی ٹھیک ہے تو جب اس ایس کو جو ہے میں اس کے ساتھ ریپلیس کروں گا تو وہ کیا ہے اے پہلے سے آگیا اب یہ والا اے آئے گا ٹھیک ہے اور کیا ہو گیا یہ بی بھی یہ دو آ جائیں گے اور لاسٹ پہ یہ والے دو بھی اب دیکھیں میں نے جو ہے اس سٹرنگ کو دو طریقوں سے ایک ایپسلان کے طرح بھی کیا کرا دیا پاس کرا دیا ٹرابیشن کرا دیا اور دوسرا ویڈاوٹ ایپسلان بھی اس کو کیا کرا دیا پارس کرا دیا اب اس پروڈیکشن رول کی مدد سے بھی میں نے اس جو ہے وہ مطلوبہ سٹرنگ کو پاس کرا لیا اور یہی مطلوبہ سٹرنگ تھی اس کے لئے میں نے ایک تھوڑی سی چینجنگ کی یہاں پہ ایپسلان کو لگایا تو ایپسلان کی مدد سے بھی میں نے یہاں پہ اس کو لے لیا تو بیسٹ اور سٹریٹ جو طریقہ تھا وہ میرے پاس یہ والا تھا آپ کوئی پروسیڈر جو ہے اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں لاسٹ ٹائم کلاس کے اندر میں نے ڈسکس بھی کیا تھا اور میں نے ایک جو ہے وہ آسائنمنٹ دی دی کہ sum is equal to new value plus old value steric x اور ساتھ میں statement terminator اس کو جو ہے وہ ہم کیا کریں گے یہ میں نے ایک جیمپل دی دی کہ یہ اگر ہمارے پاس source code ہو یہ والا ٹیک ہے اس source code کو جو ہے وہ scanner ہے اپنے پاس input لے گا input لینے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ stream of token جو generate کرے گا وہ یہ ہوگا کہ identifier equal identifier plus identifier steric identifier آگے statement terminator اب جب ہم اسے پارسر کو input دیں گے اس کو تو ہم اسے کیسے پاس کروائیں گے اس کے لئے جب ہمیں کچھ rules define کرنے پڑے گے کونسا rules یہاں پہ میں نے بتا دیا کہ s جو ہے وہ جو ہے پروڈیکشن ہو سکتے identifier equal to e کے تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ e کو ہم replace کر سکتے ہیں e plus t سے اور ساتھ میں simple t سے بھی اب اس سے مراد یہ ہے اس سے پریشان نہ ہوئیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو e کی transition ہے وہ ایک تو ہم e plus t کی طرف بھی کر سکتے ہیں اور e کو جو ہے وہ ہم produce کرا سکتے ہیں صرف t اب یہ مطلب دو languages ہیں اس کے لئے پریشان نہیں ہونا یہاں پہ میں نے oblique کا نشان لگا دیا کہ ہم e plus t بھی لے سکتے ہیں یہ والی اور ہم اس e کو جو ہے وہ replace کر سکتے ہیں صرف t کے ساتھ ادھر بھی ایسا میں نے کر دیا کہ پھر t کو جو ہے وہ t steric f کے ساتھ اور f کے ساتھ یہ بھی two languages ہیں اور پھر f کو جو ہے وہ ہم identifier کے ساتھ کیا کریں گے replace کریں گے تو یہ میں نے جو ہیں وہ production rules جو ہیں وہ define کر لیے جب یہ میں نے production rules define کر لیا تو میں نے کیا کیا یہاں پہ production start کروا دی یہ s start ہوگی production id is equal to e تو میں نے کیا کیا اس کو start کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں مطلوبہ جو transition تھی میرے پاس وہ کیا تھی وہ یہ تھی کہ میں نے id is equal to id plus id steric id یہ بنانی ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کیا تو یہ جب start ہوگی production تو یہاں پہ میں نے id is equal to platform pous�� on our region اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ لکھا تھا production rules کے اندر e کو پ lett t کے ساتھ پہلے پھر مجھے کیا چاہئے تھا یہاں پہ қالکہ کے ساتھ ڈکی اس لحے میں اے پلس تا پہ پلس کھدیا پھر میں نے production ی تو انции چ booklet ؟ جو میں نے آپ کو بیئر بتایا تھا اللہ کو ای لی بریچ کے ساتھ ریل دیا اگر میں نے اس دیا کو جو ہے وہ ٹی کے ساتھ ریپلیس کرتی ہے تو یہ ہو گیا ٹی پلس ٹی ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ اس کے اوپر جب فیس کے اوپر گیا تو آئی ڈی اس ایکل ٹو پھر اس ٹی کو جہاں ہوں میں نے کیا کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے ایف پلس ٹی بنانا ہے ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ میں نے یہاں پہ آئی ڈی لے کے آنے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ای کی طرف ٹی ای سے پہ ٹی کی طرف جائیں گے ٹی سے پھر جہاں ہم ایف کی طرف جائیں گے تو یہاں پہ میں نے بدایا تھا کہ اس کو ٹی سٹریک ایف سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس ٹی کو ایف سے بھی ریپلیس کر سکتے ہیں تو میں نے کیا کر دیا اس ٹ کو جو ہے وہ ایف کے ساتھ ریپلیس کر دیا تو یہ میرے پاس ایف پلس ٹی بن جائے گا اس کے بعد پھر پروڈیکشن سٹارٹ ہوئی تو آئی ڈی ڈی تھا تو اس ٹی کو یہ بہلا ریپلیس کر سکتے ہیں ٹی سٹریک ایف کیوں کہ کیونکہ یہاں پہ مجھے پلس کے بعد وہ سٹیریک کا آپریشن چاہیے تھا تو اس لئے میں نے آئی ڈی پلس ٹی سوری ایف پلس ٹی سٹیریک ایف کے ساتھ اس کو ریپلیس کر دیا پھر پروڈکشن سٹارٹ ہوئی تو اس ایف کو میں نے کیا کر دیا ایف کو آئی ڈی کے ساتھ ریپلیس کر دیا کیوں ریپلیس کر دیا یہاں پہ میں نے پروڈکشن رول کے اندر لکھا تھا کہ ایف کو جب ہم آئی ڈی کے اندر کنوارڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئی ڈی پلس ٹی سٹیریک ایف کر دیا یہ ایک بات یاد رکھے گا کہ ایک سٹیپ کے اندر ہم ایک جو ہے وہ ٹرمینل آن ٹرمینل کو کنوارڈ کریں گے پھر میرے پاس سٹارٹ ہوئی پروڈکشن آئی ڈی جگل ٹو یہ آئی ڈی یہ پھر میرے پاس ٹی تھا اس ٹی کو میں نے یہاں پہ ایف کر دیا اور یہ ایف کو ویسے رہنا دیا سٹیریک ایف تو پھر جب پروڈکشن سٹارٹ ہوئی آئی ڈی کی تو آئی ڈی پلس آئی ڈی ہو گیا سٹیریک ایف ویسا گا ویسا رہ گیا ٹھیک ہے اب اس کے پاس جو ہے وہ لاسٹ جب میں نے پروڈکشن کو سٹارٹ کیا پروڈکشن کو تو اب میرے پاس دو آئی ڈی آ جگے تھے اور تیسرا آئی ڈی جو ہے وہ رہتا تھا تو اس لئے میں نے کیا کر دیا آئی ڈی جگل ٹو آئی ڈی پلس آئی ڈی اب یہاں کے جو ایف باقی بچہ تھا اس کو بھی میں نے کیا کر دیا ری پلیس کر دیا اس کے ساتھ آئی ڈی کے ساتھ تو آپ دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ مطلوبہ سٹیٹمنٹ آ جائے گی آئی ڈی 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 ڈو آئی ڈی پلس آئی ڈی سٹیریک آئی ڈی اور ساتھ میں سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر تو یہ والی سٹنگ جو ہے وہ میں نے کیا کہی تھی پاس کرانی ہے تو اس پروڈکشن رول کے مدد سے میں نے کیا کر رہا دی یہ والی سٹنگ جو ہے وہ پاس کرا دی اب اس کا جو ہے وہ میں نے پھر پارس ٹری بھی بنایا ہے پارس ٹری کیسے بنایا ہے کہ یہ دیکھیں سٹارٹ کیا میں نے سٹارٹ کرنے کے بعد پہلے میں نے اس کو آئی ڈی اس ایکل ٹو ایف اور سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یہ یہاں پہ جب میں نے پروڈکشن سٹارٹ کی دیکھئے پروڈکشن سٹارٹ ہوگی تو آئی ڈی اس ایکل ٹو ایف ہوگا میرے پاس اور ساتھ میں سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر تو آئی ڈی اس ایکل ٹو ایف سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر پھر میں نے اس ایف کو جو ہے وہ کس سے ریپلیس کیا سوری یہ ای تھا ایف نہیں ای سوری ای تھا یہاں پہ ٹیک ہے اس ای کو جو ہے وہ میں نے پہلے ای لیا ای کو م نمیٹ گے پروڈکشن سٹارٹ کیا تی کے اندر پھر آئی ڈی کے اندر جانا ہے تو ایس جو ہے وہ اس ای 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 کو پھر جب ہم نے ریپلیس کیا ٹیک اندر پھر ہم نے کیا گیا اس اس کو پھر regarding آئی ڈی بنا دیا میں اگل اس دی کو اس ٹی کو قیب determine ہمارے پاس اس ت siebie کے دی皆さん اگل ہےوں مر پاس اگل یہ آگیا ہے اور دوسرا آئی ڈی یہ یہ ہے are ڈی اب چار آئی ڈی اور لاسٹ کو اوپر جو تھا وہ statement terminator تھا تو اس کا میں نے parse tree بھی آپ کو generate کر کے دکھا دیا تو یہاں تک ہمارا ایک lecture complete ہوا تو next lecture میں ہمارے ملاقات ہوگی اگلے lecture میں ہم اور چیزیں discuss کریں گے اسے next phase کو ہم discuss کریں گے تو تمام lectures کو غور سے سنیے گا اور میرے اس channel کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا بیل کا آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ اس سیریز سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اور جو ہے وہ آپ نے lectures کو غور سے سننا ہے کوئی بھی بات ہو کوئی آپ کو question ہو تو آپ گروپ کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thank you آگلے آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ